بچوں پہ کنٹرول کریں ان کو ویلنٹائن بنانے نہ دیں ان کو بولیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم شریف خاندان کے شریف لوگ ہیں بیٹے سے کہیں بیٹا اگر تیرا کہیں آنکھ مٹک کا خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے تو باپ کہے بیٹا مجھے بتا دے خاندانی لوگ ہیں پارکوں میں ڈیٹے مارنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ ہماری پرمپرا بولو نا بھائی نہیں ہے ہم خاندانی لوگ ہیں سمجھ میں آریے بات یہ ہمارا اسٹائل نہیں ہے اچھے لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں ہاں اس کے جذبات کا بھی خیال کریں یہ نہیں کہ ایک دم اس نے کہا اببہ مجھے وہ اببہ ایک دم تیش میں آگیا اور چاکو نگال لیا اے یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے ہے بھائی تُو نے ایسی بات کیوں کہ اس کے جذبات کا بھی خیال کریں بیٹا ٹھیک ہے تم نے بتا دی ہے تمہیں یہ پسند ہے ہم جائیں گے دیکھیں گے اگر ہمیں بھی سمجھ میں آئی کہ بھائی صرف شکل یہ اچھی نہیں ہوتی خاندان درہ ہمیں لگا کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسے نہیں ہے کیا کیسے ہیں وہ چھوڑے رہنے دے تو ہمیں لگا کہ یہ اچھے اچھی فیملی کے لوگ ہیں تو بیٹا تم نے بتا دی اب ہم خود جائیں گے اس کو جذبات نہ کچلیں اس کے اور اسی طرح لڑکی نے بتا دیا کہ اببہ میں کوئی ایچوکیشن میں پڑتی تھی وہ مجھے فلاں پسند آئے ہیں ایک دم تیش میں نہ آ جائیں میں نے تجھے اس لئے بھیجا تھا ماں پر کوئی بات نہیں بھائی جوان لڑکی ہے جب آپ نے بھیجا ہے لڑکوں پر نظر پڑے گی تو آنکھ مٹکے تو سب اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں تو اب اس کو تمیز سے کہ بیٹا ہم دیکھیں گے آپ نے بتا دیا نا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کون ہے یہ شریعت کا حکم بتا رہا ہوں آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا جب پتا چلتا تھا نا کہیں کسی کو کسی سے محبت ہے تو آپ ان کو نکاح کی ترغیب دیتے تھے یہ نہیں فرماتے تھے نہیں یہ کیا ہو گیا ایسا نہیں ہوتا تھا اسلام دینے فطرت ہے تو بیٹی کو کیا کہنا ہے بیٹی ویلنٹائن ڈے منانے کی اجازت نہیں ہے مجھے بتاؤ کہا مسئلہ ہے یہ چھمک چھلو کس کے لئے بنی ہوئی ہو تم آج ویلنٹائن ڈے ہے اور تم رات سے چھمک چھلو بننے کی پوری کوشش کر رہی ہو یہ ہماری پرمپرہ کیونکہ یہ بہت سی باتیں آ رہی ہیں چھوڑیں پھر بہت لمبی بات ہو جاتی تو ان سے بولیں کہ یہ ہماری پرمپرہ یہ ہماری خاندانی روایت نہیں ہے تم تمیز سے بتا دو ہم خود ہی رشتہ مانگ لیں گے تمہیں یہ چھمک چھلو بننے کی نوبت نہیں آئے گی اس کو پٹانے کی نوبت نہیں آئے گی بتا دو میں خود ہی سمجھا دوں گا بیٹے کو بھئی ہماری بچی ہے تم سے نگاہ کرنا چاہتی ہے تم خاندانی لیا سے بڑے تمیز کے آدمی لگ رہے ہو حرکت ہے تمہاری اچھی نہیں ہے اگر حرکت ہے اچھی ہوتی لیکن چلو سو فیصد آج کل کون صحیح ہوتا ہے ہماری بھی اسی طرح ہوئی تھی ٹھیک ہے نا وہ اببہ کہہ سکتا ہے تو یہ یہ کر لینا چاہیے آپ اس کے جذبات کو اگر بالکل کچل دیں گے تو پھر وہ بیٹے بیٹے اس کو جھٹکے حقیقت ہے لڑکی کو بھی جھٹکے آئیں گے بیٹے بیٹے ہلے گی وہ اور لڑکا بھی بیٹے بیٹے کیا ہوگا ہلے گا تو اس لیے نہ ان کو بغاوت پر اکسائے اور نہ ان کو اتنا آزاد کر دیں کہ وہ یہ حرام کاریاں شروع کر دیں اللہ تعالی ہم سب کو بے ہیائی کے اس توفان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے فیملی سسٹم کی اللہ حفاظت فرمائے اچھے خاندانی لوگ پیدا ہوں ہمارے معاشرے میں جو ماں باپ کی خدمت کرنے والے بہن بھائیوں کا خیال کرنے والے اور بیو بچوں کے حقوق ادا کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے یہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں دنیا میں بھی مزا اور آخرت نہیں مزا اور اس کے ہٹ گئے وقتی مزے ہیں لیکن بے سکونی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی